جس نے آنکھ کو فکارا اس کو مل گیا سہارا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی ادانا لہذا وما کننا رنحت دیا لولا ندانا اللہ لگت جات رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا السقلین جتی الحسن والغسین نبی القاسم محمد رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی تیبین التاہرین المحسومین اللذین ازب اللہ انہم الرشت وطحرہم تطہیرہ ولعنت اللہ علی عدائی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووسعنا الانسان و والدہی حسن جیسا جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے کہ اس کا تشریح یا ترجمہ یا اس کے ذائل میں بیان کیا جائے تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہے ہم دو تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثباب وہ حضرات جن کے نام اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان کو روح کو ارسال فرمائے جس کو آئے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے یہ معاشرے کا وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا مختلف مراحل میں مقامات پر کہیں نہ کہیں پرشانی کا شکار ہوتی ہے کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بیش آتا ہے کہ جو ہمارے اخلاقیات ہیں ہمارے فیملی میں یا گھر میں وہ بیلنس کس طرح سے کیے جائیں اسی سے متعلق خدا اندعالم نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سروق کیا جائے یا نیکی کی جائے کہیں قرآن نے مجید نے لب استعمال کیا ہے احسان کا احسان کے مطلب احسان اردو میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ اردو میں احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا اور کہیں لب استعمال ہوا ہے بر کا بررون یعنی اس کو بھی قرآن مجید میں عربی زبان میں نیکی کہتے ہیں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں اس میں قرآن مجید نے کہیں لب استعمال نہیں کیا کہ ہم مومنین سے مقاطب ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں یا ہم مسلمانوں سے مقاطب ہیں یا کسی خاص فرقے سے یا کسی خاص ملت سے مفاتب ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ نیکی کریں بلکہ وسیعنال انسان یعنی ہم نے انسان سے یہ وسیعت کی ہے اس کو یہ تعلیم دیا یہ نسیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں وسیعت جو انسان کرتا ہے ایسا کہ ایک کسی انسان کا آخری وقت ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ وسیعت کر رہا ہے وسیعت کی جائے تو وسیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہم اہم بات ہے اس کو بیان کیا جائے تو اللہ کی نگاہ میں انسان سے متعلق ایک اہم بات یہ تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کو مانتے ہیں ان کے ہاں بھی کسی مذہب کے ماننے والے ہوں والدین کے نسبت سے ایک خاص احترام ان کے ہاں پایا جاتا ہے خاص باتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ لوگ جو دین کو نہیں مانتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے حساب سے قوانین بنائے ہیں سماج کے لئے سوسائٹی کے لئے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بات کوئی نہیں رابط انسان کے میں جو والد ہیں والدین ہیں اور جو بچے ہیں ان کے رابطے کو برقرار کیا جائے بیلنس کیسے کیا جائے کیونکہ اگر یہ رابطہ خراب ہوتا ہے تو فیملی جو ہے پوری خراب ہو جاتی اور جب فیملی خراب ہوتی ہے تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ فیملی جو ہے معاشرے کے ایک حصے کا نام فیملی ہے جب پچاس سو ہزار دو ہزار جو جس جگہ جیسا جہاں کی جمعیت ہو اس کے حساب سے جتنے لوگوں اس سے ہی معاشرہ بنتا ہے تو جب ہم آپس میں والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ صحیح نہیں ہو پائے گا تو معاشرے میں بھی رابطہ صحیح نہیں ہو پائے گا تو اسی لئے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کو بیان کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے حساب سے اپنے اعتبار سے قوانین بنائے معاشرے کے اندر چاہے وہ پولٹیکل سسٹم انہوں نے بنایا ہو یا ایکونومیکل سسٹم انہوں نے بنایا ہو یا اس کے حساب سے اور دوسرے سسٹم انہوں نے اپنے بنائے ہیں تاکہ ہم اپنی سوسائیٹی کو صحیح سے چلا سکیں وہاں پہ انہوں نے سسٹم بنایا ایتھکس کا یعنی اخلاقیات کا جسے کہتے ہیں مورز تو اس میں بھی انہوں نے یہ چیز رکھی یہ چیز بیان کی اس کے قوانین بنائے کہ انسان کے گھر میں کس کا رابطہ کس سے کیسا ہونا چاہیے اور والدین کا بچوں رابطہ کیسا ہونا چاہیے اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں کیونکہ جیسے قرآن مجید نے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیگی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان اللہ نے شریعت بھیجی انبیاء کے ذریعے سے اس طرح سے نیگی کی جائے وہاں انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز رکھی کہ وہ اس قانون کو برقرار رکھے اس چیز کو نظر میں رکھے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے وہ حسن سلوک کرے تو اس میں کوئی مذہب ملت کی قید نہیں ہوئی کہ آپ دین کو مانتے ہیں آپ دین کو نہیں مانتے جس کے پاس انسانیت پائی جاتی ہے واف سینل انسان یا واف سینل آدم نہیں کہ ہم نے اولاد آدم سے کہا اولاد آدم میں ہو سکتا ایک اولاد آدم کہلانے کا لائق ہو لیکن انسان کہلانے کا لائق نہ ہو تو قرآن مجید کا انسان سے مخاطب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں انسانیت چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی آپ زمانہ دیکھ لیں پرانا زمانہ دیکھ لیں آج کا زمانہ دیکھ لیں ہر زمانے میں اس چیز کو بیان کیا گیا کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا گیا کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے بات کو مان رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر پڑھلا ہے معاشرے کے اوپر یا ان کے خود اپنی فیملی کے اندر کیا خرابی آ رہی ہیں تو یہ قرآن مجید تھا جہاں متعدد مقامات پر اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسان سے مقاطب ہو بلکہ قرآن دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے قضاء کہتے ہیں حتمی فیصلے کو تمہارے رب نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوپ اسی کی عبادت نہ کرو عبادت صرف خدا کی ہوگی جہاں بھی بات مانی جائے گی جس مرحلے میں بات مانی جائے گی وہاں اللہ کی بات مانی جائے گی جب یہ بات بیان کی اس کے بعد کا والدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اس نے سلوک کرو تو یہاں پر مستقیما اپنے عبادت کا جگر جہاں کیا اللہ نے وہاں فوراں یہ بات نیکی کرنا بھی ایک عبادت ہے تو اللہ کا یہ کہنا کہ عبادت صرف خدا کی ہوگی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی اور عبادت اپنی جگہ برقرار ہیں ان کی اہمیت ہے لیکن جو اہمیت والدین کے ساتھ احسان کی ہے وہ دوسری عبادت کی نہیں ہیں اسی لئے خدا اندر کریم نے الگ اپنی عبادت کے ساتھ جہاں ذکر کیا ہے وہاں والدین کے احسان والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بات کو بیان کیا ہے احسان کے بارے میں جب پوچھا گیا امام صدیق علیہ السلام سے احسان کسے کہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں والدین تم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں اور تم ان کی خواہش کو پوری کر سکتے ہو تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان پر کلمیں لائیں تم ان کی خواہشات کو پوری کر دو اس کا نام احسان یعنی نیکی ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو قرآن مجید نے بیان کی اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مسلمان سے یا انسانوں سے مقادب ہو کے قرآن جب پیغمبر کے اوپر یہ یعنی وہی آئی کہ آپ اس پیغام کو عام کریں اللہ کے حکم کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تو پیغمبر خان کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے وہ یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ آؤ ان یعنی کلمات کی طرف جو ہمارے اور تمہیں درمیان مشترک ہیں کس کے عیسائیوں کے یہودیوں کے دوسرے مذہب کے ماننے والے جو پیغمبر کے دور میں تھے وہ چیزیں جو ہمارے تاکہ ہمیں اختلاف نہ ہو کم سے کم ان مسائل میں جو ہمارے اور تمہیں درمیان ایک اس میں اتحاد ہو جائے کہ اللہ تعبد اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اب الوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہیں درمیان جو مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد دوسری چیز یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کریں ابھی بیان کیا جائے جائے جس کے مسئلے میں بلکہ یہ کہ والدین نے احسانہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں بھی جس طرح سے اسلام میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی ہے دوسرے مذہب میں بھی خدا اندھ قریم نے انبیاء کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ پہلے اللہ کی عبادت ہے اس کے بعد فورا والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو یہ وہ مراحل تھے جو ہر مذہب میں یعنی اسلام سے پہلے جو مذہب اللہ نے یعنی اسلام سے پہلے جو انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں جیسے جناب نو ہیں یا جناب موسی ہیں یا جناب عیسی ہیں تو ان کی شریعت میں بھی اللہ نے یہ رکھا کہ عبادت صرف خدا کی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور یہ بھی کہ اگر وہ تم سے یہ کہیں کہ میرا شریک قرار دو تو اس چیز میں ان کی اطاعت مت کرو یعنی یہاں پر اللہ نے یہ بات استثنہ کی ایکسیپشن لگایا کہ اگر وہ ایسی بات کہتے ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے وہ ان کی بات نہ مانی جائے لیکن اس کے راوہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو قبول کیا جائے یعنی اگر والدین کے اگر کوئی چیز آپ سے کہہ رہے ہیں اور وہ اس منزل تک آپ کو لے جا رہی کہ جہاں آپ سے شرک ہو جا رہا ہے چاہے وہ عبادت میں ہو مثلا والدین سے بچے کہیں ایک آدمی ایک شخص یعنی ایک بچے کو روزہ واجب ہو گیا ہے پندر سال کے پر والدین کہیں کہ نہیں روزہ نہ رکھو یا ایک بچے کے لئے پردہ ہے والدین کہیں کہ نہیں پردہ مت کرو یا نماز ہے کا نماز ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کمزور ہیں بچے ہیں ابھی کیسے روزہ رکھیں گے پردہ ان کے لئے ابھی تھوڑی ضروری ہے دوسرے مسائل تو کہ ان مراحل میں ان کی اطاعت مت کرو جہاں پر حکم خدا اور حکم والدین آباس میں ٹکرا رہا ہے وہاں پر ان کی بات نہ مانی جائے لیکن اس کے علاوہ اگر والدین خدا کے حکم سے نہیں ٹکراتا ہے تو قرآن کہتا ہے پہلے والدین کی بات کو مانا جائے ان کے ساتھ نیکی کی جائے اور زندگی پر یعنی اپنی زندگی میں پڑھتا ہے چھے جائے کہ انسان کے مرنے کے بعد تو اس کا حساب کتاب ہو نہیں جو اس زندگی میں اثار انسان کے پر پڑھتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنے کے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آخر اثار کیا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے والدین کے ساتھ نیکی کی اور جنہوں نے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی ان کا سلا کیا ملا تو جیسا کہ آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں میرے یعنی میں اسفحان میں زیر تعلیم تھا اور میں وہاں سے تقریبا بائیس سال کی عمر تھی تو میرے والد نے کہا کہ تم گھر آ جاؤ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری تعلیم پر پڑھے گا لیکن بالحال والد کا حکم جب والد نے دیکھا کہ اپنی تعلیم چھوڑ کر آ رہا ہے میرے پاس اور سب کچھ اینی اتنی محنت ہمارا جو فرزند ہے اتنی محنت کرتا ہے تعلیم میں لیکن اس کے باجود ہمارے حکم چھوڑ چلایا ہے تو اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آیات سلطہ بوجردی بارگاہ میں ان کے والد نے کہ آیات اللہ بوجردی سے کہ اللہ تمہیں شیعوں میں ایک فقی قرار دے اور ایک ایسا شخص قرار دے اپنے زمانے کا عالم ترین شخص ہو تو آیات اللہ بوجردی نے کہ اس وقت اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ دعا دیرا ہے کہ واقع ہوگی نہیں پوری ہوگی نہیں ہوگی یہ کیا ہوگا لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جیسا کہ علماء کا بیان کرنا ہے کہ سو سے زیادہ مراجع نے انہیں اجتہاد کا اجازہ دیا ہے آیات اللہ بوجردی کو اور جب تک آیات اللہ بوجردی رہے امام قوینی نے اپنی مرجعیت کا یا دوسرے مراجعیت نے اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کیا کہ ہمارے قوم کے سب سے بزرگ شخصیت ہیں تو انہوں نے کہا کہ والد نے والد کے ساتھ نگی کی انہوں نے دعا دی اور واقعا یہ دعا قبول ہوئی اس وجہ سے کہ میں نے اپنے والد کی بات ماننے والد معاشرے کی آج مسائل مراحل اس میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ انسان ہی دیکھتا ہے کہ ہم والد کی مات ماننے گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا ہو سکتا ہے ظاہران اس وقت آپ کا نقصان ہو لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کو ملے گا وہ یقینا اس نقصان سے زیادہ ہوگا جو آپ کو اس وقت در پیش آ رہا ہے اسی طرح سے متعدد واقعات ہیں جو عبرت ہیں واقع ہمارے لئے کہ ہم والدین کی اگر ساتھ نیگی کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے اور نیگی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کیا انجام کیوں مانے اور ہم والدین سے بہتر سمجھتے ہیں مرحلہ یہ آیاتا ہے کہ والدین ہم سے کم سمجھتے ہیں والدین سے اچھی طرح سماج کو دیکھتے ہیں سمجھ لیتے ہیں لیکن جب وہ خود دھوکہ کھاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہتے اور والدین کیا سمجھ رہتے جب خود تجربہ ہوتا ہے اس چیز کا جو والدین سمجھ رہتے وہ اس چیز سے بہتر تھی جو ہم سمجھ رہتے اور بعد میں اس چیز کا تجربہ ہوا جیسے یہ تو والدین کی بات ہے امام علی علیہ سلام نے خود نحج البلاغ میں کلمات کے سار میں چیز ارشاد فرمائی کہ ایک بزرگ جو تجربہ کار ہو مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں ان نوجوانوں سے زیادہ عزیز ہے جو ہر کام کو بہتر طریقی سا انجام دے سکتے ہوں چاہے وہ جنگ کا مرحلہ ہو چاہے بزنس کا مرحلہ ہو یا کوئی بھی مرحل ہو پولیٹیکل مرحل ہو اسکول ہے دوسری چیز جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے کے اس میں کہا ایک بزرگ یعنی تجربہ رکھتا ہے اس سے بہتر وہ مجھے ان جوان لوگوں سے بہتر ہے جو بڑھ کر کام کر سکتے ہوں تو برحال وہ بزرگ وہ ہے جو آپ کے ہو بھی چاہتے ہیں تو برحال ایسے شخص کی جو آپ کے لئے بہتری چاہتا ہے اس کی بات کو ماننا اور بقول امام علیہ علیہ سلام کہ تجربہ کار ہونے کے باوجود آپ کو صلاح دے رہا ہے تو انسان کو اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بات کی ریایت کرنی چاہیے اس کی بات کو ماننا چاہیے اور جتنا ہو سکے یہ ایک طریقے کی اس کے ساتھ نگی کرنا ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے اس کے بہت سے اثارات ہوتے ہیں انسان کے اوپر اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ نگی کر رہا ہے تو اس کا ایک اثر انسان کی زندگی پڑھتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا معصومی کی روایت معصومین کی روایت تو متعددی جگہ پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ فنہ کام کریں گے تو یہ آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا الگ کام انسان کے زندگی میں ہوتے ہیں اسی طرح سے کام آپ والدین کے ساتھ کریں گے اس کے بھی الگ اثرات ہوں گے وہ کام جو انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے اس کے زندگی میں اثر پڑتے ہیں ایک سوال ہے معاشرے سے کون انسان ایسا ہے جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کو موت آ جائے گی اور کون سا انسان ایسا ہے جو یہ سختی نہ ہو اس کا دم آسانی سے نکلے روح آسانی سے جسم سے پرواز کر جائے تو یہ بات کہ انسان کو موت آنی یہ بھی سب مانتے ہیں اور جانگنی کے وقت انسان کے اوپر فشار نہ آئے بوجھ نہ بنے اور آسانی سے روح اس کی جسم سے پرواز کر جائے یہ کیا جائے جس کی ویسے ہمیں یہ آسائش ملے آسانی ملے تو انہوں نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے پر موت کی سختی آسان ہو جائے گی لہٰذا یہ تو معصوم نے بیان کیا اور ایسا ہوا ابھی پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص کے پاس پیغمبر گئے جان کنی کے وقت تو عجیب حالت میں تھا اس کا روح جسم سے نہیں نکل رہی تھی تو پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی والدین ہے کہا اس کی ایک ماں ہے تو کہا ماں کو بلا کر لائے تو ماں سے کہا پیغمبر نے کہ اس کی حالت ہے اس کو لئے دعا کریں تو ماں نے کہا کہ میں اس کی لئے دعا نہیں کروں گی اس نے مجھے پریشان کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنی سختیوں کو موت کے سختی برداشت کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ماں اس کی ناراض تھی اس ویسے اس کا دم نہیں نکل پا رہا تھا پیغمبر وہاں پر موجود ہیں یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے اور بیان بھی ہوا روایت میں کہ امام علیہ علیہ سلام آخری وقت میں انسان کے تشریف لائیں گے اور اس سے ہماری مشکل کو آسان کریں گے یہ اس وقت امام دنیا میں نہیں ہے لیکن پیغمبر باہیات ہیں اس کے باوجود اس کے سرانے ہیں لیکن پھر بھی اگر والدہ ناراض ہے تو اس کا دم نہیں نکل پا رہا ہے مشکل ہو رہی ہے تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معصومین بھی آپ کے موجود ہیں آخری وقت میں اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو یقینا آپ موت کی سختی کو برداشت کرنا پڑے گا جب تک جس طرح پیغمبر نے والد والدہ کو نہیں بلایا اس سے بات پیغمبر بھی راضی ہو گئے لیکن اگر والدین ناراض تھے تو پیغمبر بھی راضی نہیں تھے ورنہ اگر پیغمبر چاہتے تو بینہ والدہ کہ اس کے دعا کرتے اور دعا قبول ہو جاتی اور اس کے جسم سے روح نکل جاتی لیکن پیغمبر نے دیکھا کہ والدین راضی ہیں ضروری ہے تاکہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دم آرام سے نکل جائے تو یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی پریشانی نہ ہو اور یہ واقعات دوسرے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ مرحلے میں ایسا ہوا کہ کچھ افراد جنگل میں جا رہے تھے اور کچھ انہوں نے دیکھا کہ توفان آرہا ہے جب توفان کو دیکھا تو ایک پہاڑی تھی اس میں گفہ بنیوئی تھی اس کے اندر چلے گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم یہاں پر محفوظ ہے ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن کیونکہ توفان تھا تو ایک پتھر پہاڑی سے اوپر سے آیا اور گفہ کے دہانے پر آ کر رک گیا جب گفہ کے دہانے پر رک گیا تو گفہ بند ہو گئی تو انہوں نے رونا گرگرانا شروع کیا کہ ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں تو انہوں نے مل کر ایک بات کیا بس میں کہ یہ بیان کیا جائے کہ ہم نے زندگی میں کوئی نیگی کی ہے یا نہیں کی ہے اور پھر خدا سے دعا کریں کہ پالنے والے ہم نے یہ نیگی کی تھی اور تو رحمان اور رحیم ہے بخشش کرنے والا ہے اور نیگیوں قبول کرنے والا ہمیں اس عذاب سے جو ہم گفہ بند ہو گئے نجات دیلا تو اس میں ایک ایک شخص نے اپنی جو نیگی ہوں کی زندگی میں وہ بیان کی بیان کرنے کے بعد لیکن گفہ کا پتھر نہیں ہٹا تو ایک شخص نے اس میں یہ بیان کرنا شروع کی آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پر تھا اور وہ ایسا کہ میرے والدہ سو رہی تھی تو میں ان کے پاس گیا میں نافرمانی کرتا تھا لیکن میں سوچا کہ آج والدہ خوش کیا جائے ان کے لئے دودھ دے کر گیا کسی کاسے میں اور جب وہاں گیا تو دیکھا والدہ میہوے اسطرحات ہیں میہوے خواب ہیں تو میں جس کروٹ وہ لیٹی تھی پیالہ لے کر وہ کھڑا ہو جاتا تھا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور جب فج ہوئی اس کے بعد جب والدہ نے دیکھا کہ میں اس حالت میں تو ادھر اس نے نیکی کو بیان کیا کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ زندگی میں یہ نیکی کی ہے ادھر جیسا کہ میں نے خود عالم دین سے سنا کہ وہ پتھر جو اس دہانے پر تھا اس گفا کے وہ پتھر ہٹ گیا تو یعنی اگر آپ والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور خدا کی دوسرے مراحل ہیں اسی طرح کہ انبیاء کے زمانے میں ہم دیکھیں اگر تو انبیاء کے زمانے میں بھی اسی طرح سے یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی امکان پائے جاتا ہے جیسا کہ مشہور جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ سلام نے کیونکہ وہ کوہ طور پہ جاتے تھے اور وہاں پر جا کے اللہ سے راض و نیاز کرتے تھے تو سوال کیا کہ پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی ایک قسائی ہے اب ایک تصور ہے اس دور میں قسائی ایک تصور اللہ کے اس دور میں قسائی یعنی قساب جو گوشت بیچتا ہے تو کہا وہ تمہارا ساتھی ہے کہا کیا بجا ہے کہا اس کی دکان ہے اس کے ساتھ تم دیکھو اس کے ساتھ رہو ایک دن پتا چل جائے کیا بجا ہے تو جناہ موسیٰ گئے اس کی دکان پر بیٹھے دیکھا کہ گوشت جب اس کا وقت ختم ہو گیا قسائی وہاں سے چلتا ہے اپنی دکان سے اور اس نے راستے میں نانوائی کی ہاں سے کچھ روٹی لی اور کچھ سالن وغیرہ لیا اور وہ چل کے آگے چلا اپنے گھر چل دیا گھر پہ پہنچنے کے بعد جنائے موسیٰ بھی ساتھ ساتھ لے کر آیا کسائی کوئی دیکھ رہا ہے کہاں لے کر جا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو دیکھا کہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے اس کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جب وہ جنائے موسیٰ دیکھا اس نے کپڑا اٹھایا کسائی نے تو اس کی بڑی ماں اس کے نیچے تھی تو اس نے اپنی بڑی ماں کو یعنی جو روٹی لائے تھا نوالہ بنا کر کھلانے لگا جب وہ سیر ہو گئی تو اس نے کہا کیا نام ہے اس کی ماں نے ایک دعا دی کہ پروردگار جنت میں تجھے حضرت موسیٰ کا ساتھی قرار دے تو اس نے کہا کہ یہ دعا کرتی ہے تو کیا نام ہے جنائے موسیٰ سے کہا کہا واقعا یہ دعا کرتی ہے کہا میں ہی موسیٰ ہوں کہا اچھا تو اس نے کہا میں تو ملاک سمجھتا تھا جب میری ماں یہ دعا کرتی تھی میں اسے کھلائیا کرتا تھا کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی قرار دے تو میں کہتا کہا موسیٰ نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں فائد نے کہا میں کسا میرا کوئی کام نہیں میں گوشت کارتا ہوں لوگوں کو بیچتا ہوں اور باقی آکر اپنے گھر میں آرام کرتا ہوں کہا میں اس مرتبے پر پہنچ سکتا ہوں کہ ایک نبی کے ساتھ محشور ہوں جنت میں نبی کے ساتھ رہوں تو میں اس تاجب کرتا تھا لیکن جب آپ آکر واقعین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں تو مجھے آج اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ والدہ کی دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر اپنے والدین کے ساتھ خدمت کر رہا ہے والدین کوئی دعا کرتے ہیں اس کے لئے تو ایسا نہیں ہے کہ دعا رد ہو جائے کہ کچھ دعا ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کے لئے قبول ہوتی ہیں جیسے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے عموماً ہمارے معاشرے بیعت میں یہ کہ وہ قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے قبول کی جاتی ہے اسی طرح اگر ایک والدین اپنے اولاد کیلئے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے والدین کی خدمت کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جو نہ شریعت سے زیادہ واقف اگر انسان خدمت کرتا ہے والدین انسان کیلئے دعا کرتے ہیں تو وہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے یہی بات ایسی ہے یعنی کبھی کبھی اس نکتے نگاہ کو دیکھ کر جیسے قرآن کی آیت کو بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں اور اگر شرق کی ایسی چیزیں کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں تو آپ ان کو نہ مانیں باقی اگر وہ مشرق بھی ہیں تو ان کے اعترام کیا جائے ان کی بات کو مانا جائے لہذا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آتا امام کے پاس اور کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور میں یعنی نصارہ میں سے ہے وہ مسلمان نہیں اور میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو بارہ حال امام نے آج کے زمانے میں اتھانی جہاں نفسہ نفسی چل رہی ہے یا ایک دوسرے خلاف سادشی چل رہی ہے ایک دوسرے خلاف پراننگ کی جا رہی ہے امام ہے وقت کے اور وہ جانتے ہیں کس طرح سے کیسے پیش آیا جائے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں کسی مذہب کا آنے والا ہو تو اس کا کیسے اترام کیا جائے کیسے اسے بٹھایا جائے تو امام نے کہا ٹھیک ہے خبول کرتے ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو تو اس نے امام کلمہ پڑھ لیا لا الہ اللہ محمود رسول اللہ اور کہا آپ اللہ کے وصی ہیں پیغمبر کے اور امام ہے اس وقت کہا ٹھیک ہے اب اس نے امام سے کہا کہ میرے ایک والدہ ہے اور وہی ہے بس اور کوئی نہیں اور والد دنیا میں نہیں تو اچھا کہا ٹھیک ہے تو میرا کیا فریضہ بنتا ہے تو امام نے کہا کہ ایک کام کرو والدہ کے ساتھ جا کے نیک سلوک کرو ان کے ساتھ جا کے احسان کرو دنیا اس کے نتیجہ کیا ہوگا وہ جاتا ہے اور جا کے اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے وہ دین عیسائی بردعی نسارہ تھا تو اس وقت بھی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا تھا لیکن جب امام نے اس سے بارال نصیحت کی کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو تو اس نے زیادہ اس میں قدم آگے بڑھایا اور زیادہ نیکی کرنے لگا تو والدہ نے یہ دیکھا تو کہتی ہیں بیٹے سے کہ بیٹا یہ بتا کہ تو کس کے پاس گیا تھا کہا اور تو نے کون سا دین اپنا لیا ہے کہا کہ میں ایسے ایسے ایک شخص کے پاس گیا تھا امام کا نام بتایا انہوں نے اس سے یہ کہا کہا مجھے تاجب اس چیز پر ہے اس کی والدہ نے کہا جب تک تو نصارہ تھا تب تک تو میرا اتنا احترام نہیں کرتا تھا لیکن آج تو جس دین پر گیا ہے جس دین میں تو نے قبول کیا ہے میرے احترام میں اور میری خدمت میں تیرے اضافہ ہو گیا اور وہ شخص یقینا اس عورت نے کہا کہ وہ شخص جو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری احترام و خدمت کی جائے یا تو نبی ہے یا نبی کا وسی ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرہ شخص نہیں ہو سکتا اس لئے کہ معالدین کی خدمت کا حکم یا تو نبی دے سکتا ہے یا نبی کا وسی دے سکتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لئے آج جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں یہ ہے اسلام جو معصومین نے پہنچا جائے کہا اچھا عیسائی عورت ہے اسلام اس چیز کو کہتا ہے کہ اگر والدین تیرے دوسرے دین پر بھی خدمت کی جائے ان کی بات کو مانا جائے کہا مجھے تو امام نے ہی بتایا ہے کہ اگر تمہارے والدین دوسرے دین کے بھی ہیں تو ان کی خدمت کی جائے ان کی بات کو مانا جائے کہ اسلام اس چیز کو کہتا ہے تو میں بھی آج سے اسلام قبول کرتی ہوں اور عورت اس نے بھی کلنا پڑھ لیا تو یعنی والدین کا احترام اگر دوسرے مذہب کے ماننے والدین بھی ہیں تب بھی ان کا احترام ضروری ہے ان کی بات کو ماننا ان کے ساتھ نیگی کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے تو ہم سے کیا مطلب ہے اور یہ پیغام بھی اسلام نے دیا کہ والدین آپ کے کسی طرح کے بھی ہوں ان کا احترام برحال اپنی جگہ برقاد رکھا جائے ان کی بات کو مان آجائے تو یہ مرائل ہیں اور واقعا مرتبہ ہے والدہ کا یا والد کا کہ ایک شخص نے پیغمبر سے آ کر کہا کہ رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہا کیا منت مانی تھی کہ میں نے منت یہ مانی تھی کہ میری کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو جا کر چوم گا تو پیغمبر نے پہلے تو یہ کہا کہ جو منت ہیں یہ جسے نظر کہا جاتا ہے شریعت کے الفاظ میں ایسی نظر نہ کیا کرو کہ ایسی منت نہ مانا کرو جسے پورا نہ کر سکتا لیکن اب کوئی طریقہ پوری کر سکتا ہوں کہ تیرے والدین میں کوئی زندہ ہے کہ والدین میں تو نہیں ہے کہ والدہ کی قبر پتا ہے کہ والدہ کی قبر پتا نہیں ہے تو اچھا ایک کام کر یہیں پر قبر کی شبی بنا اور اس کا بوسہ لے لے تو سمجھ لینا کہ جنت کی دروازے کا بوسہ لے لیا تو بہرحال اس نے وہ شبی بنائی قبر کی اور بوسہ لے لیا تو یہ یعنی والدہ نہیں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے یہ قبر بھی نہیں قبر کی شبی ہے لیکن کیونکہ والدہ کی قبر کی شبی ہے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اس کا بوسہ لینا ایسا ہے جیسے جنت کے دروازے کا بوسہ لے لیا اتنی عظمت بیان کی گئی تو برحال جن کے والدہ زندہ ہیں وہ اس کو ان کا احترام کریں ان کو مد نظر رکھیں کہ ان کے کیا خواہشات ہیں اور جو چلے گئے ہیں وہ اس کو ان کے لیے سالح سوا جس طرح سکتا ہے کریں کیونکہ اب ایک مسئلہ ہو رہے کہ مانے میں ایک شخص نے پیغمبر سے کہا کہ میں خواہش من دوں جیسا کہ تقریبا اسی سے زیادہ جنگیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئی ہیں اور سب میں تقریبا دفاع ہوا ہے پیغمبر پر حملہ ہوتا تھا اور پیغمبر دفاع کرتے تھے تو ایک شخص نے اگر کہ اس کا نام مینسٹر ہوتے ہیں وزیر دفاع ہوتے دوسرے پورا محکمہ ہوتا ہے اس کو وہ پیغمبر کے زمانے بھی تھا اور وہ جو کام کرتا ہے جہاد یعنی کوشش کرنا اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں یہ لفظ بہت اہم ہے اللہ کی راہ میں ہو سکتا ہے بہت سا اس راہ میں نکل جائے کہ مجھے آج کے دور میں بے عقوب بنا رکھ ہے لوگ کو کہ ہورے ملیں گی اور وہ اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک مسئلہ ہے میرے پاس نزدیک بتاؤ مسئلہ یہ کہ میرے والدین بزرگ ہیں بڑے ہیں اور میں جو ہوں یہاں پر جہاد میں شرکت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو پیغمبر نے جو بیان کیا وہاں پر اس وقت جو پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ بڑے والدین کی خدمت کرنا ایک سال جہاد اللہ کی رہم جہاد کرنے کے برابر ہے کہ اگر تم ایک رات بڑے والدین کی خدمت کر رہے ہو اور سال والدین جہاد کر رہے ہو تو ایک رات جو والدین کے ساتھ نیگی کر رہے ہو وہ ایک سال اللہ جہاد کرنے سے بہتر ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ بزرگ ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہ کی رہ میں قیام کرنا دشمن کے خلاف لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ ایک رات خدمت کرنا ایک سال تک جہاد کرنے سے بہتر ہے افضل ہے یہ ان کا مرتبہ بیان کیا گیا تو یہ وہ مرائل ہیں جہاں پہ انسان کو غور فیر کرنی چاہیے اور وہ ہوا جو غرب سے چل رہی ہے اور انسان کی اخلاقیات کو خراب کر رہی ہے اس کی چپیٹ میں یا اس کے تحت تاثیر نہیں کر پنا چاہیے وہ بھی اس چیز سے پریشان ہے کہ ہمارے والدین کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان چاہتا ہے اس کے لئے بڑے بڑے محکمے ہیں مثلا پورا میڈیکل سسٹم اس وجہ سے چل رہا ہے کہ انسان کی اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کا علاج کیا جائے تا کہ وہ شفایاب ہو سکے اس کی صرف ایک وجہ یہ اور اس میں اربو ڈالر اس میں ہر ملک اس میں میڈیکل میں لگاتا ہے تعلیم دیتا ہے اپنے سٹوڈنٹ کو تا کہ وہ لوگوں کے شفایابی کے لئے اور لوگوں کے علاج کے لئے سیکھ سکیں اور ان کے لئے کام کر سکیں یہ تو ماددی چیز ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری اکتلا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کام نہیں کر پاتے علاج نہیں کر پاتے اور آخر میں ڈاکٹر ماذرت خائی کر لیتے ہیں سوری کہہ دیتے ہیں تو معصوم علیہ السلام سے ایک شخص نے اگر یہ پوچھا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر دراز زیادہ ہو تو کیا کریں ایسا کام بتائیے کہ ہماری عمر زیادہ ہو اور ان میں اضافہ ہو جائے تو معصوم نے اس سے مخاطب ہو کر نہیں گیا بلگے تمام لوگ اس سے جتنے بھی صحابہ تھے ان کے در مخاطب ہوئے اور کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے دو چیزیں ایک تو عمر اور ایک رزق کہلاتا ہے حیات بھی رزق کہلاتی بچے بھی رزق کہلاتے ہیں شعور بھی رزق کہلاتا ہے سکون بھی رزق کہلاتا ہے رزق کی متعدد قسم ہیں تو کہا من اراد احببہ جو یہ چاہتا یمددہ اللہ فی عمر ہی اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے وی ازداد کے ساتھ نیکی کرے یہاں پہ آپ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صبح سے شام تک انسان کو جو محنت میں لگا ہوا ہے تاکہ ہمیں کچھ رزق مل جائے چیک ہی تعلیم ہو تربیت ہو پیسہ ہو گھر ہو یہ جو بھی چیز انسان کی وسائل کی ضروریات ہیں ضروریات رزق میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ عمر میں اضافہ ہو تو ان دونوں چیزوں کے لئے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ وہ نیکی کرے اگر وہ والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا اب اگر کوئی والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا وہ پریشان ہے کہ ہم بیمار ہیں ہمیں فنہ بیماری لائق ہوگی ہمیں یہ ہو گیا ہے ہماری رس میں برکت نہیں ہو نہیں ہماری فنہ کام خراب ہو گیا ہے تو اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی رزق میں بھی اضافہ ہوگا دونوں چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے تو عمر بھی گھڑ جائے گی اور رزق میں بھی کمی آئے گی اور اگر والدین دعا کرتے ہیں تو موسیر ہوتی ہے لہذا ایک شخص آیا مکہ میں حج کرنے کے لیے حج کے دوران اس نے امام صعیق کو دیکھا اور وہ اپنے حج کرنے تواف کرنے میں مشہول ہو گیا اس کا نام جو بیان کیا ہے میسر اس کا نام تاریخ نے بیان کیا ہے تو اس سے دیکھا وہ گرڑا کا دعا مانگ رہا ہے بہت گریہ کر رہا ہے تو امام نے کہا کھاتو گریہ کیوں کر رہا ہے کہ ہوا یہ کہ میں اپنے والد کو برا بلا کہا کرتا تھا والد کے ساتھ نافرمانی کرتا تھا اور یہاں تک جو بھی حد سے جس حد سے گزر سکتا ہوں میں ان کے ساتھ انجام دیتا تھا تو ایک دن والد نے کیا روضہ رکھنا شروع کیا تین دن تک روضہ رکھا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرے بد دعا کر اور اس کا نجزہ یہ ہوا کہ آج میرا آدھا بدن شل ہو گیا ہے اور میں چل نہیں سکتا اور اسی لئے یہ خدام ہے وہ مجھے تواف کروارے اور میں اسی گریہ میں اسی کے لئے گریہ کر پر آزی کیا جائے تو میں نے ان سے بہت متونی ہوا معافی معذرت کہ مجھے معاف کر دی جائے تو والد نے کہا تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا بلکہ چلتے ہیں حج پہ وہاں پر میں تمہیں دعا کر دوں گا اگر تم مجھے حج پہ لے کر چل سکتے ہو تو خیر اس نے اپنے والد کو لیا اٹھایا اور لے کر چلا تاکہ والد کو حج کرا سکے اور راستے میں میں والد کا کسی طرح انتقال ہو گیا وہ یہاں تک نہیں پہنچ پایا وہ دعا نہیں کر پایا تو میرا جسم اس طرح سے آج بھی شرع ہے تو امام نے اسے کہا تو والد کے لیے جو واجبات ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے وہ پورا کر چاہے وہ نماز رہ گیا ہو چاہے روزہ ہو یا حج ہو یا زکاة ہو جو خمس ہو جو والد کی طرف سے مقروض ہیں تو والد کی طرف سے پورا کر جو والد کے اوپر ضروری تھا واجب تھا وہ تو وضا کر دے اور پھر اس کو ایک دعا بتائی دعا مشرور جو ہم پڑھتے ہیں دعا مشرور اس کو بتائی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بروئی ہو اور وہ صحت یاب ہو گئے اور اس نے وہ چیزیں جو والد کے لئے ضروری تھی وہ ادا کر تو آپ نے دیکھا کہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اب عرض یہ کرنا ہے کہ یقینا انسان درگاہ پر جائے یا عالم سے توصل اہنی اہل بیعت سے توصل کرے درگاہ پر جا رہا ہے یا داری میں شرکت کر رہا ہے یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ ہم والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں تو کیونکہ والدین سے نیکی نہیں کریں تو ہمارے لئے رسک کے دروازے بند ہو جائیں گے ہماری عمر کم ہو جائے گی اور اہل بیعت بھی راضی نہیں ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو یہ وہ مراحل تھے ان لوگوں کے نسبت انسان کا فریضہ ہے جو والد ہیں یا والدہ ہیں انسان کی اور پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اپنی احادیث میں امام علی کے لئے اپنے لئے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں ایک باپ وہ ہوتا ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ایک باپ وہ جو پوری امت کے باپ انسان کا ان کے لئے فریضہ بنتا ہے اور یہ باپ جو انسان کو دنیا میں لے کر آئے ہو سکتا ہو کسی موقع پر ایسی جگہ پر لے کر جائیں ایسے کام کے لئے آپ سے کہیں جو شرک ہو اللہ کی نافرمانی ہو لیکن وہ والد جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سمت کے باپ ہیں وہ ایسے باپ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان کے تمام پردے اٹھائے بھی دیے جائیں تو ہمارے یقین میں علی کی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا یعنی وہ یقین کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں اگر وہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو ماننا انسان کے لئے زیادہ بڑا فریضہ ہے اور اس تمام فضائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں انسان تمام فضیلت کو دیکھ رہا ہے اس کے باوجود لوگ اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں مخالف ہو رہے ہیں خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ ہمیں غلط راستے پر لے کر جائیں گے لیکن پھر بھی لوگ کسی نہ کسی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں خلاف ورزی کر رہے ہیں خلاف کھڑے ہو رہے ہیں سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جائیں گی یہ کبھی ہمیں گمران نہیں ہونے دیں گے یہ کبھی ہمیں سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے جب خلافت ظاہری ملی ہے اس کے باوجود ہے اس سے پہلے بھی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سب سے زیادہ عدالت جو کرتے ہیں وہ علی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ عالم جو ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے انسان پر مرائل آتے ہیں کہ انسان پر کوئی پریشان نہیں آتی اور کسی مرحلے میں وہ بھاگ بھاگ کر یعنی ہر موقع پر اس شخص کے پاس جائے جو اس کی پریشانی ادور کر رہا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اس پریشانی میں گھرے رہتے ایتنا سے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے اور ان سے زیادہ کوئی زیادہ فقی نہیں ہے ہمارے زمانے میں اس کے باوجود بھی لوگوں نے مخالفت کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو سیدھے راستے پر برقرار رکھا جائے سیدھے راستے سے ہٹنے نہ دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے پرآشو محل میں مولا متقیان نے ہر انسان کو جس کی جو حق تھا چاہا کہ اسے دلوا دیا جائے اور یہی کہہ کر بیعت دی تھی کہ علی اپنے خدا کے کلام پیغمبر کی سنت اور اس کے بعد جو اپنا علم ہے اس سے کام انجام دیں گے لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ علی جب مسجد میں آئے ہیں تو وہا پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سو رہا ہے امام علی نے اس کو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد چند لمحے آپ کو ایک موضوع کی طرح متوجہ کرنا ہے بیدار کرنے کے بعد جو امام علی 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 نے اللہ اکبر کہو سجدے میں سر رکھا اور ظالم کی طرف سے جب ضرب لگائی گئی اور امام علیہ السلام کو امام حسن امام حسن لے جا رہے ہیں گھر کی طرف اور اصحاب گریہ کر رہے ہیں تو یہ مقام وہ آتا ہے جو امام حسن امام حسن سے کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے یہ کہو کہ یہ واپس چلے جائیں کہا اس لیے کہ میری بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں اور ان کی آواز ان کے کانوں میں چلی جائے گی یہ آلی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ کہیں نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز نہ چلی جائے میں کہوں گا مولا کہ یہ ابھی تو کوفہ ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نامحرموں کے کانوں میں بیٹیوں کی آواز نہ جائے لیکن میں دس بستہ کہہ دوں کہ یہی کوفہ ہوگا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب جناب زینب وہ جناب ام کلسوم ہوں گی اور ایک منادی ندہ دے رہا ہوگا کہ ہاں زینب ہاں زینب کلسوم یہ زینب ہے یہ ام کلسوم ہاں ازادارو ایک مرحلہ تو یہ ہے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ گریہ کرنے کی آواز آ رہی ہے امام حسن مہا گئے دیکھا کچھ لوگ گریہ کر رہے ہیں کہ تم کیوں گریہ کر رہے ہوگا اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آتا تھا اور ہمیں کھانا دیا کرتا تھا ہمیں پانی پلائے کرتا تھا لیکن تین دن ہو گئے ہیں وہ ہمیں پانی پلانے نہیں آیا ہمیں کھانا دینے نہیں آیا ہاں ازادارو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے غریبو یہ وہی شخص ہے جس کو ہم دفن کر کے آ رہے ہیں یہ تمہارے زمانے کا امام تھا کہ اس دنیا سے گزر گیا السلام علیکم